ایس ایچو ہے آئی جی مائنڈ یو ایس ایچو ہے تم نے مزاق کر رکھا ہے یہ اس ملک میں کیا ہے کیا ہے کہ میں پرچہ نہیں درج کروا سکتا میں اٹرنی جنرل پاکستان رہا ہوں میری پرچہ ایک ایس ای درج کرے گا میرا گھر بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا جنہ ہاؤس ہے جتنا ایک غریب کا جھوپڑی ہے کیا پاکستان اسی لیے بنا تھا کہ ہائیبریڈ سسٹم یہاں ہوگا وہ بھائی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن جو ہوتی ہے پھر وہ اپنا آشکار کرتی ہے اس طرح سے خدارہ بس کر دیجئے گا یہ کھیل تماشا جب سے پاکستان بنا ہے ہم یہی کھیل تماشا دیکھتے آ رہے ہیں ملٹری کوٹس آئین کے متصادم ہیں یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم بنانے کی یہ ایک جو ہے طرف قدم رکھا گیا ہے جس کی کوئی آئین میں گنجائش نہیں ملٹری کوٹس کی جو اس وقت تشکیل اور ان کے سامنے سیویلینز کے مقدمات اور سیویلینز کے معاملات کو کی شنوائی جو ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے اور یہ جو ہے ہماری نظر میں یہ آئین سے متصادم ہے یہ بنیادی حقوق کے جو ہے منافی ہے بین الاقوامی جو ہمارے کنمنشنز کتابے بھی جو ہم جس کے سگنٹری ہیں پاکستان اس کی بھی زد میں یہ جو ہے ملٹری ٹرائلز ہیں اور ہماری نظر میں کسی سیویلینز کا جو ہے وہ ٹرائل ملٹری کوٹس میں نہیں ہو سکتا ہے یہ بدقسمتی ہے کہ نو مائی کے جو حادثات ہوئے ہیں واقعات ہوئے ہیں جس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اگرچہ اس کا شاخصانہ کون ہے کیا یہ گلو بٹوں کی اپنی created اپنی figment of imagination ہے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی سازش اور قابش کی گئی یا جو بھی اس میں ملوث ہے اس پر ہم نے بڑی شدت سے جو ہے بارز نے اظہار کیا ہے کہ ان کو بالکل کیفرک کردار تک پہنچایا جائے اور کسی بھی پاکستان کی ملکیت پر کسی کے گھر پر کسی کی دفتر پر کسی جو ملکیت جو ہے ایمبلنس ہے پولیس بین ہے کوئی بھی جیپ ہے یا کوئی بلڈنگ ہے اس کی تخریب کاری اس کی جو ہے تضحیق اس کو جو ہے منحدم کرنا اس پر حملہ کرنا وہ ایک سنگین میں سمجھتا ہوں جرم ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں قانون میں کوئی اس کو جو ہے استثناء دیا جائے سو اس لیے اس بنا پر کہ کوئی پریس کانفرنس کر لے تو وہ مستثناء ہے اور جو پریس کانفرنس نہ کرے اس کو جو ہے پابس حلاصل کر لیں یہ اس طرح کے امتیازی سلوک سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی قانون کی تضلیل اور تضحیق ہے اور یہ آئین سے معورہ اقدامات ہیں اب آئیے گا کہ کیا نو مئی کے نیچے ہم نے سارا کچھ ہی دفن کر دینا ہے کیا آئین کو بھی دفن کر دینا ہے کیا قانون کو بھی دفن کر دینا ہے کیا بنیادی حقوق کو بھی ہم نے جو ہے منحدم کر دینا ہے ایسا نہیں ہوگا اور ایسا پاکستان کے وہ کلا برادری جو ہے وہ جنہوں نے آئین کے تحفظ کی پہلے دن سے ہی حرف اٹھا رکھا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے کوڈ آف کانڈکٹ میں یہ چیز کی موجود ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر رول آف لاو نہیں ہے اگر آئین کی بالا دستی نہیں ہے اگر آئین پر عمدداری نہیں ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ قانون جنگل کا قانون یہ پاکستان اس چیز کا متعمل نہیں ہے اور نہیں ہمارے یہ تخیل پاکستان یا تکمیل پاکستان کے جو میمار تھے چاہے وہ علامہ اقبال ہوں چاہے وہ قائد عظم محمد علی جنہ ہوں یا شہید بابا ذو الفقار علی بھٹو جو آئین انیس سو تہتر کے خالق ہیں یہ ان کی روح کو ان کے اس کے مطابق بالکل نہیں ہو سکتا ہے تو ہمیں اگر ایک پرامن فلاہی اور جو ہے جمہوری پاکستان کا تصور ہے تو اس میں آئین کی بالا دستی کو مسلم کرنا پڑے گا یعنی جو ریٹن کانسٹیٹوشنز ہوتے ہیں اس میں آئین سپریم ہوتا ہے آئین کتابیں جو ہے پارلیمان کام کرتی ہے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے عدلیہ کام کرتی ہے مکننہ کام کرتی ہے اور اسی طرح جو ہے انتظامیاں بھی آئین کتابیں کام کرتی ہے سو سپریمسی جو ہے وہ آئین کی ہے نہ کہ کسی ادارے کی ہے تمام ادارے پاکستان کے آئین کتابیں کام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ